بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور شکر کے ساتھ آج کاملا کرتے ہیں جی شروع میں نے بتایا تھا کہ میری گردن پر زخم ہوا ہوا کیڑے کی وجہ سے ابھی وہ دن با دن دن با دن بتر ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آہستہ آہستہ یہ خراب ہوگا پھر کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا دو رات کو ترابیاں پڑھتے ہوئے اسلام کے لئے جب گردن گمانی ہوتی تھی مجھے تو بہت پرابلم آتی تھی اس میں ابھی میں صحیح سے اپنی گردن اس طرف نہیں لے جا سکتا یہاں پر اچھی خاصی پین ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طرف بھی صحیح سے نہیں گما سکتا لیکن صحیح سے نہیں دکٹر نے مجھے ملہم دی تھی کہ یہ اوپر لگاتے رہنا انشاللہ ٹھیک ہو جائے گا کافی بڑھ گیا ہوئے خود میں دیکھ نہیں سکتا اور شیشے میں بھی نظر نہیں آتا صحیح سے تھوڑا پیچھے کر کے ایک دانا تھا جب آپ ان سے پوچھ رہی تھی ابھی دانے دانے ہو کے ہوئے بچ میں آپ کی ٹانک پہ ایسا ہوا تھا پچھلے کچھ دن بہت زیادہ گرمی تھی اور کل پہلا روزہ تھا اور کل بہت زیادہ گرمی تھی حالت خرابگردی ہوئی تھی گرمی نے اور گرم آواز اوپر سے چل رہی تھی میں کیا ہی بتاؤں لیکن آج آج موسم بہت ہی پیارا ہو گیا ہوا میرا فیوریٹ اور ایسا موسم جو ہے اگلے چار دن مطلب تین دن رہنے والا جو میرا آتا ہے آج بھی ایسا موسم رہے گا فرائیڈے کو بھی سیچڈے کو بھی سنڈے کو بھی اور سیچڈے سنڈے تو بارش ہونے کے بھی چانسز ہیں مطلب کہ مزہ آ جائے گا جی مزہ آ جائے گا اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہریالی کم اور برون برون زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک گندم پک گئی ہوئی ہے اور ادھر کچھ بھائی لگے بھی ہوئے ہیں انہوں نے گندم کاٹ کے باندھ بھی دی ہوئی ہے اور اس سے آگے ہمارے ابو بھی آ رہے ہیں اور اس سے وہ آگے ابو جان بھی کھیتوں سے واپس آ رہے ہیں میں دعا دوں نہیں کروں گا کہ بارش ہو کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی کھیتوں میں کام لگے ہوئے ہیں تو بارش سے ہو سکتا ان کا کام خراب ہو جائے لیکن ہماری فصل بھی ابھی باہر ہی ہے ہماری فصل بھی باہر آ لیکن اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے کٹنا شروع نہیں کینا تو بہت سے بھائی جو ہیں وہ کٹنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک جو بھی کریں گے نا بہتری کریں گے شکر کیا اللہ ٹھیک ہو اللہ دا شکر تو ہی سناو شیروں کی کبزے پہ ہو بس موسم انجوائے موسم انجوائے ہاں جی تونکم نے دوسیا پاکیا designed کیا اللہ Braun موسمان کے شکر آپ نے دوسیا ہے کوئی ب کیا ہوتا ہے آپ صرف کٹو بھی کریں گے لے چکرک پاکیا نہیں mistakes پرگو ہوا بہتر ہو سکے دیواج بہات روی ابھی باپس ہم وائی فائی کر لے کے جا رہے ہیں باہن بے بھائی ہم دستر جو ہیں اپنا سارا سیٹ اپ لے گئے ہیں تو ان کو وائی فائی کی ضرورت ہے اور ایک اور بھی بات ہے زین بھائی ہمیں چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں اندنٹ چنگے لینی طور پر ڈیالے آیا تھے نہیں مجھے ذاتی طور پر اس میں دکھ ہوگا اگر آپ جائیں میں میں نے جانے کی بات ہی نہیں کی خود سے بھائی بات کرے جا رہے ہیں نہیں اصل میں آپ نے اپنے حال میں سرپرائز دینا چاہتے تھے اس لیے بات کرتے ہیں ابھی بھائی کس بات کی ابھی بھائی رہنا ہے ابھی بھائی رہنا ہے تو پھر یہ ساری سیٹ اپنے کے لے جانے کی کیا لگتا ہے وہ وائی فائی اس گر آ جائے گا جو اس گر لگتا ہے یہ اندر لے جانے کی بات ابھی ہو رہی ہے یہ اس گر اس لیے جا رہا ہے وہاں بھائی مدسر کو کافی مسئلہ پیش آ رہا تھا ان کا نیٹ نہیں چل رہا تھا نہیں چل رہا ہاں اب آپ کو خوش آئے نہیں نہیں یہ کوئی اور بھائی رہا تھا دوے پارٹیاں رہ گئی ہیں بھائی چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ گر چھوڑیں تو یہ اچھے دن نہیں آئے چھوڑیں گے تو کٹھے چھوڑیں گے نہیں تو پھر ادھر ہی ہم ہم چھوڑیں نہیں لیں گے ہم جسا ساتھ رہیں گے ساتھ انشاءاللہ اب پھر تیاری پکڑیں چلیں اس گر یہ پینٹ ہم نے کر دی ہے اب یہ خراب تو نہیں ہوگا ہمارا گھر چمکتا ہی رہے گا ایک ہفتہ ادھر pięter ایک ہفتہ ادھر ایک ہفتہ ادھر ایک ہفتہ ادھر آئی مسائل کو میں آتھ رہا کرنے کبھی کبھی ہم مہمان آیا کریں نہیں ہم یہ ایسے ہمہمان نہیں چاہییے تو مہمان نوازی کرنا پڑے گی اس لیے پکڑا پکڑا یہاں سے ہم تار ادھر کو لے کے گئے تھے اس گھر ابھی وہاں سے واپس یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور یہاں سے واپس جو ہے اس طرف ہے ہمارا نیا گھر تو ادھر لے کے جائیں گے کوئی ہے؟ وہاں کوئی ہے اوہ واو تار جتنی ہو سکے اوپر رکھنی ہے کیونکہ یہاں سے اگر اکثر ٹرالیاں گزرتی ہیں تو پھر ٹرالی کے ساتھ لگ کے ایک دفعہ تار ہماری ٹوٹ گئی تھی تو اس لئے ہم نے اس دفعہ تھوڑی اوپر ہی رکھی ہے کہ ٹرالی گزرے جو مرضی چیز گزرے کو مسئلہ نہیں ہوگا گردن کچھ کہیں ہم نے نہیں دے رہی اس کے کلین بھائی کافی مدد کر رہے ہیں میری اگر چھت پہ کسی پہ چڑھنا ہوتا ہے ہم درخت پہ تو وہ خود چڑھ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ تار جو ہے نا اس درخت کے اوپر سے ہو جائے تو بھائم دستر ڈنڈے کی مدد سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑیا یہ گر خالی رہتا ہے بیٹا جان کے بیٹی در رہتے تھے وہ یہاں سے شیفٹ ہو گئے ہوئے ہیں اس جامن کے درخت پہ چڑھ کے بہت زیادہ میں نے جامن کھائے ہوئے ہیں بہت زیادہ ایک دفعہ یہاں سے میں گھرنے بھی لگا تھا نیچے لیکن کسمت اچھی تھی اس دن میری بچ گیا میں اس کمرے میں جائے گا یہ میرا کمپیوٹر روم ہے تو ادھر ہی مارڈم رہے گا کیونکہ تار زیادہ دور تک اور جائے گی نہیں ہاں نیٹ اپنا چل چکا ہے جی دیکھیں یہ نیٹ چلتے چلتے یہ ایک بات میرے سامنے یہ کہ اپنے چینل کے سو ملین ویوز ہو چکے ہیں الحمدللہ سو ملین ویوز کیا بات ہے دس کروڑ سبحانتہ امید ہے میں ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوں امید ہے کہ اسی رمضان رمضان میں ہم جو ہے اس گر شفٹ ہو جائیں دروازوں کو رنگ ہونا شروع ہو گیا ہوا آ جائیں گے کھاتا ہوں میں یہ دیکھیں اب اس پر ایک دو پتہ نہیں کتنے کھوٹ اور ہونے ہیں تو صحیح سے اور پیارا نکل کے آئے گا باہر یہ ایسا کچھ لگتا ہے یہ دروازہ بند کیا ہوا ہے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے ماشااللہ گنتی کے کچھ کام رہ گیا ہیں سب سے پہلا دروازوں کو رنگ وہ ہو رہا ہے کچھ دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آتی ہے جس صفائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینٹ کیا ہوا ہے تو پینٹ نیچے گیا ہوا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا جم گیا ہوا ہے تو یہ جو بھائی پینٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ صفائی کر دینی ہے اس کے بعد تیسرا کام جو ہے وہ رہتا ہے جی گاس لگانے والا یا ایک مین گیٹ کو رنگ ہونا ہے تو بس وہ کام ہے اس کے علاوہ تقریبا تقریبا سارے کام ختم ہو چکے ہیں شکل الحمدللہ پنکھیں رہتے تھے وہ کل ہم آرڈر دے آئے تھے آج آ جانے تھے ابھی تک خیر آئے نہیں ہے پنکھیں بھی لگ جائیں گے اور اس کے علاوہ سمان ہم پھر شفٹ کریں گے اور یہاں پر ہی ہم رہا کریں گے یہ سوچ کہ انہ اندر سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی خوشی ہوتی ہے الفاظوں میں بھی ہاں نہیں کیا جا سکتا اپنا ڈرون جو ہے جی باپس آ چکا ہے تو ابھی اسے تھوڑے دیر بعد اڑاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں مطلب ٹھیک ٹھا کے واپس آ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہوا اس کے ساتھ اور باقی چیزیں بھی پوری آگئی ہیں یہ ساتھ اسے تھوڑے دیر بعد اڑائیں گے یہاں پہم مصد چٹائی لے کے آئے ہیں ایک تو در شور بھی نہیں ہے اور دوسرا ابھی نینے گھر آنا تو کمرے ٹھنڈے ہیں حالانکہ یہ در پنکھا نہیں لگا ہوا لیکن کمرے پھر بھی ٹھنڈے ہیں تو میں تھوڑے در پہلے لیٹا تھا یہ در تو بہت خاندہ آیا تھا ڈرون کا ہی تکیا بنائی گیا میں یہاں میں لیٹا اور سو گیا ہوا تھا ابھی بہت مدرسد نے اٹھایا کہ پنکھے آ گئے ہیں یہاں نیچے آؤں تو بس نیچے جانے لگا ہوں کیا مزے دار نیند آئی گئی تھی میں چاہے تکیا ہوتا نا اس کا میں نے تکیا بنایا ہوگا تھا کہ تکیا ہوتا پھر تو کیا ہوا تھا بہت اچھی نیند آتی اور ڈرون اڑانا تھا میں نے میں نے پہلے کہا لیکن باہر موسم بہت خراب ہوگیا مطلب ہوا بہت تیز چل رہی ہے اس وجہ سے ڈرون نہیں اڑا پاؤں گا میں دھوپ نکل آئی ہے باہر لیکن تیز ہوا ہے تو تیز ہوا میں ہمارا ٹرون تو نہیں اٹھائے گا چوبیس پنکھے ہیں اور تین پھولر جو ہیں دوسرے گھر جائیں گے اور پنکھے جو ہیں ادھر اتارے جا رہے ہیں میں کہیں گے چٹ میں کریں شامل اچھا کہیں شامل اب اس کے بعد کیا کہنا ہے مکس چلیں کریں مکس چلیں کریں یہ سکریپٹڈ تھا تو چارٹ ہماری تیار ہو گئی ہے بس فنش افتاری کے لئے سب کچھ تیار کر دیا پھر آپ نے بہائنڈ دا سین شیف جو ہیں چار مسالہ کھانے میں بیزی ہیں کیونکہ فروٹ چارٹ اپنی تیار کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں ہمارے گھر بہنگ بشری صرف شیف نہیں ہے ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی شیف آئے ہیں ہمارے گھر چھوٹے یہ اروہ سیسٹر کی بیٹی ہے تو یہ بہنگ بشری کی ویڈیوز کافی دیکھتے تو اس کے اندر پھر وہ جنون پیدا ہوتا ہے کوکنگ کہنے کا اکثر سیسٹر ویڈیو بھیجتی ہیں پھر روٹی بنا رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے فیشن ڈیزائنر فیشن ڈیزائنر اوہ ماشاءاللہ افتاری کا ٹائم ہونے والا نو منٹ باقی ہیں یہ اپنا ٹیبل بنوایا تھا جو آپ کو یاد ہو تو اس پہ آج بیٹھ کے پہلی دفعہ ہم سب کروالے افتاری کریں گے یہ ڈائننگ ایریا کھٹکے کے اس طرف ہمارا کچھن ہے تو کچھن سے جو بھی چیز لینی دینی ہوتی ہے وہ یہی سے بہتاری بہتاری اوہ بسم اللہ بسم اللہ لال بہتاری 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 ایسی بہتاری بسم اللہ بسم اللہ کھل گیا ہے کھل گیا تو بابا دوسرے ویلجز میں کھل گیا ہوا تھا ابھی ہمارے گوہ میں کھلا ہے آجو 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 آگے ہم آگے ہم آگے ہم افتاری کرنے کے بعد ایک عجیب سکون ملتا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے میرا تو الحمدللہ بہت 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 ہی زبردست گزر رہا ہے تو خیر آج کا ولاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ضائع لابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ